پاکستان کے 76 یوم آزادی کا جشن گریٹر اقبال پارک میں شاندار آتش بازی آسمان رنگو نور سے جگمگا اٹھا سی بی ڈی کلمہ چوک سمیت دیگر مقامات پر فائر ورک شہریوں کی بڑی تعداد آتش بازی سے محضوظ ہوئی قومی پرچم کے ہمراہ نوجوانوں کے پاکستان زندہ باد کنارے سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے اہلیان لاہور کو جشن آزادی مبارک یوم آزادی کی مناسبت سے شاہی قلعہ دیوان عام میں تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نقفی کی بطور مہمان خصوصی شرکت گورنہ پنجاب علی گرہمان چیف سیکیٹی آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر شریک کمیشنہ لاہور امریکی کانسر جنرل ویلیم کی میکنائل سمیت دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت نامور گلوکار راحت فتح علی خان کی شاندار پرفارمنس حاضرین خوب محضود ہوئے جشن آزادی کو شایان شان انداز سے بنانے کے لیے تیاریاں وطن کی محبت سے سرشار بچوں کی تیاریاں مکمل گھروں کو جھنڈیوں سے سجانے کے لیے قریداری کر لیے کہتے ہیں چودہ آگست کو بھرپور انداز میں بنائیں گے ادھر شہر کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا سرکاری امارتیں برکی کمکموں سے جگمگا اٹھیں سبز ہلالی پرچم بھی لہرا دیئے گئے واغا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب رینجرز کے شیر دل جوانوں کے بوٹوں کی گھنگرج وطن کی حفاظت کے جذبے سے بھرپور پریڈ نے قوم کا لہو گرمایا بچے بزرگ خواتین کا جوشو ولولا اور روج پر اللہ اکبر کے نارے رینجرز جوانوں کا حوصلہ بڑھایا زلی انتظامیہ نے انتظامات مکمل کر لیے حضوری باغ میں فل جیس رہرسل کمیشنہ لاہور محمد علی رندھاوہ نے جائزہ لیا مزار اقبال پر حاضری پرچم کشائب بھی کی طلبہ کی ملی نغموں کی رہرسل بھی دیکھی ڈی سی رافیہ حیدر جی آئی جی علی ناصر رزوی بھی حمدہ تھے تقریب کے مہمانے خصوصی نگران وزیر آلہ محسن نقلی ہوں گے چودہ آگست کو اپنے پیاروں کے نام درخت لگائیں بچوں کو قومی پرچم کی حرمت اور تعظیم سے آگاہ کریں کمیشنہ لاہور محمد علی رندھاوہ کا حرمت پرچم پر پیغام کہا قومی پرچم والی جھنڈیاں سٹیکر زمین پر نا گرنے دیں جشنے آزادی پر کسی قسم کی ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی ایس پی مارڈر چون نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہا ہوای فائرنگ اس لحے کی نمائز پر فوری کاربائی ہوگی اسلامی شوائر اور اپنے پاکستان کی تحزیب کے ساتھ ساتھ چلیں گورنمنٹ کے فائر ورکس کو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے باقی سکیمز کو اور باقی جو فنکشن کیے جا رہے ہیں اس کو انجوائے کریں فیملیز کو لے کے نکلیے سبس کپڑے پہنیے نارے ماریے لیکن قومی یا جہدی کے علاوہ تو فریق کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی قسم کی فضول سیاسی جد و جہد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے فیملیز کو تن کرنے کی اجازت نہیں ہے منارے پاکستان آزادی قومی اکجہتی کی علامت ہے منارے پاکستان اور بادشاہی مسجد کی تاریخ تین صدیوں پر محیط ہے آئی جی پنجاب کا منارے پاکستان کے سائے تلے سے ویڈیو پھیغا کہا قوم نے خاک و خون کے دریا سے گزر کر آزادی حاصل کی مونسون کا پانچ وان سپل محکمہ موسمیات نے آج بارش کی نویت سنا دی سولہ آگست تک بارشوں کی پیش گوئی ادھر فضائی آلودگی کی شرعہ میں بھی نمائیں کمی ائر کوالٹی انڈیکس بان میں ریکارڈ کیا گیا سرکاری اسفتالوں کی حالتے ذات بہتر کرنے کا میشن نگران وزیرعالہ موسان اکوی کا جنرل اسفتال کا دورہ وارڈز کے ایسی بند ہوئے جبکہ صفائی کے ناکس انتظامات پر برہمی کا اظہار مریضوں کی شکایات پر صوبائی وزیر سیکیرٹی صحت طلب پرنسپل اور ایم ایس جنرل اسفتال کو بھی پہنچنے کی ہدایت کہا ہدایات کے باوجود ایسی ٹھیک نہیں ہوئے شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے لاہور کی آواز سیٹی فورٹی ٹو کو پندرہ سال مکمل آج بھی سیٹی نیوز نیٹورک عوام کے مسائل اوجاگر کرنے کے لیے کوشہ لاہور کے کونے کونے سے جڑی خبریں صحت ہو یا کھیل کا میدان ثقافتی یا مذہبی سرگرمیاں سیٹی فورٹی ٹو اپنے ناظرین کو شہر کی سب باتوں سے آگاہ رکھتا ہے اچھرہ میں خاتون سے پرس چھیننے کی فوٹی جا گئی ملزمان خاتون سے پرس چھین کر فراد چھینہ دھپٹی کے دوران خاتون سڑک پر گر گئی متاثرہ خاتون کے مطابق پرس میں پچاس ہزار نگتی اور موبائل فون تھا پولیس کو ملزمان کی تلاش کم پیٹرول کیوں دیا بیدیاں روڈ پر نوجوانوں کا پیٹرول پمپ پر دھاوا ملزمان کا ملازمین پر ڈنڈوں سے حملہ واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سیٹی فورٹی ٹو نے حاصل کر لی پمپ انتظامیاں کی مدیت میں تھانہ ہر میں مقدمہ درج سطو قتلہ میں تیز رفتار گاڑی نے بزرگ شہری کو کچل دیا کار میں سوار تین افراد شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا راہگیروں کے مطابق تینوں افراد نشے میں دھتے جانبہک شخص کی شناخت نہ ہو سکی لاش مردہ خانے منتقے چودہ آگست پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی کمی صدر مملکت نے معمولی جرائم کے قیدیوں کی اسی دین کی سزا معاف کر دی دو ہزار چار سو چھبیس قیدیوں کو فائدہ ہوگا زنات دہشتگردی ریاست مقالف سرگرمیوں میں ملوث قیدی مستفید نہیں ہوگے اتوار بازاروں کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج گلچنے راوی بازار کے باہر غیر قانونی چھیلے قائم چیفے کی روانی متاثر ادھر ٹاؤنچپ میں غیر قانونی پارکنگ سے ٹرافک جیم معمول سارفین کو پیدل چلنے میں بھی دشواری آئین کے راستے آئے اور اسی راستے سے واپس جا رہے ہیں وزیراعظم شہبہ شریف کا قوم سیال ویدائی خیتاب معیشت کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالا دیا وقت گواہی دے گا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا شہر میں جشن آزادی کی تقریبات جاری این اے اکسو ستائیس میں نون لیگ کا جشن شائستہ پرویز ملک علی پرویز نے کارکنان کے حمدہ کے کٹا خواجہ امران نظیر چہدی شہباز کا منلیاقت کی شرکت کھوکر پیلس میں جشن آزادی کا کٹا گیا سیفر ملوک کھوکر فیصل ایوب کھوکر شریک تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ شبہ خواتین کی ریلی جی پیو چوک سے ریگل چوک تک ریلی نکالے کے مجل سے قائد آزادی پاکستان کے تحت جشن آزادی ریلی بادامی باغ سے فریس کلپ ریلی کی قیادت نظیر خان نے کی کارکنان اور مختلف شبہ زنگی سے وابستہ افراد کی بڑی افرادات میں شرکت آئی جی کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ ایم ڈی محمد کامدان خان کی آئی جی پنجاب کو بریفنگ صوبہ بھر میں ایک لاکھ چالیس آزار اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں لیبرٹی میں سی وی ڈی اور زلے انتظامیہ کے تحت پرچم کشائی اسسسٹن کمیشنر سابزادہ محمد جوسف وسیم صدیق آصف اقبال کی شرکت قومی تاجیر اتحاد پاکستان کے تحت جشن آزاردی کی تقریب مرکزی صدر خالد محمود نے تاجروں کے حمدہ کیک کٹا ٹاؤنچپ میں جماعت اہل سنت کے زیر احتمام جشن سردار طاہل ڈوگر سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی آزم کلاث مارکیٹ میں جشن آزاردی کا کیک کٹا گیا ذلفکار غوری سبت اللہ خان اور ملیک سوہیل شریک تھے سبائی وزیر ابراہیم مراد سے کارپوریٹ جیری کے وفد کی ملاقات تھے جیری سیکٹر سے متعلقہ مسائل اور ان کے حل پر بات ابراہیم مراد کی وفد کو مسائل کے حل کی آقین دیان داتا دربار میں جشن آزاردی کی مناسبت سے محفلے سمام محکمہ اوقاف اور مذہبی امور نے محفلے سجائی نامور کبوال نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سیکیچی اوقاف طاہر بخاری کمیشنر لاہور شاہد حمید کی شنگر جشن آزاردی کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں پینٹنگ کے مقابلے پنجاب سمال انڈسٹریز اور لاہور میوزیم نے احتمام کیا سیکیچی ٹوریزم آسف بلا لودی احسان بھٹا نے نمائش دیکھی مقابلے میں ساٹھ سے زائد طلبہ کی شرکت جیل ایس سکول مذنگ کے زیر احتمام جشن آزاردی گالہ طلبہ طالبات نے ٹیبلوز ملی نظمیں پیش کیا لاہور گرائیمر سکول پیرا گھن پرانچ میں بھی تقریب طلبہ نے ملی نغموں کے ذریعے حاضرین کا لہو کرمایا زمین ڈاٹ کام کا پروپرٹی سیلز ایونٹ نئے ہاؤسنگ پراجیکٹ ڈماند سیٹی کا افتداد 20 سے زائد تعمیراتی منصوبے پیش کیے گئے ڈائریکٹرز سیلز لائک چوتی سبیت پروپرٹی ڈیلرز کی بڑی تعداد میں شرک یوہنہ آباد میں جشنے آزادی دنگل شہریوں کی بڑی تعداد دنگل دیکھنے امرڈ آئی صدر لاہور ریسلنگ ایسوسییشن مہر اکرم کی شرکت اجاز پہلوان راجہ والٹر خلیفہ مچھو نے دنگل دیکھا اور پی سی بی لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسٹری کرکٹ اورنامنٹ انتفاق کرکٹ بلوز اور ویسٹ زون ٹیم میں مدے مقابل ایسٹ زون وائٹ نے پہلی ایننگز میں تین سو پینسچ رنز بنا ہے محمد حمیر دانیال ایک سو پینسٹیس قواجہ محمد عبداللہ چوران میں رنز بنا کر نمائیاں رہے